اسلام علیکم پاکستان پائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے عمر عطابندیال عمر عطابندیال اس وقت پاکستان کے 28 چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں نئے چیف جسٹس کے طور پر ان کی تقرری کی منظوری صدر عارف الوی نے 13 جنوری 2022 کو دی جس کے بعد انہوں نے دو فروری 2022 کو اپنا عوضہ سنبھالا اگر چیف جسٹس عمر عطابندیال کی افتدائی زندگی اور تعلیم کے بارے میں بات کی جائے چیف جسٹس عمر عطابندیال 17 ستمبر 1958 کو لاہور میں پیدا ہوئے عمر عطابندیال نے سنٹ میری اکیڈمی راولپنڈی سے اپنا سینئر کیمبریج سیٹیفیکیٹ حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے ایچیسن کالج لاہور میں اپنے عالی سینئر کیمبریج سیٹیفیکیٹ کے لیے داخلہ لیا جو انہوں نے 1975 میں حاصل کیا انہوں نے 1979 میں کولمبیہ یونیورسٹی سے معاشیات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی عمر عطابندیال نے 1983 میں لاہور ہائی کورٹ میں بطور وکیل شمولیت اختیار کی انہوں نے 1987 تک لاہور کے پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالج میں ٹارٹس لاؤ اور کانٹریکٹ لاؤ بھی پڑھایا جس کے بعد انہوں نے اس کی گریجوئیٹ سٹیڈیز کمیٹی میں خدمات انجام دیں اس کے بعد انہیں لاہور ہائی کورٹ کا جج بنا دیا گیا چند سالوں کے بعد جون 2014 کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن گئے چار دسمبر 2004 کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے عوضے پر فائز ہوئے وکلا کی تحریک کی نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے دور پر بحال کیا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حصیت سے انہوں نے آئینی حقوق دیوانی اور تجارتی تنازعات اور مفادے آمہ سے متعلق مقدمات کی صدارت کی یکم جون 2012 کو انہیں لاہور ہائی کورٹ کے 41 میں چیف جسٹس مقرر کیا گیا انہوں نے 16 جون 2014 کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر اپنی تقرری تک اس عوضے پر خدمات انجام دیں عمر ادھا بندیال کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کی منظوری آر فلوی نے 13 جنگری 2022 کو دی تھی انہوں نے 2 فروری 2022 کو ایوان صدر میں ایک تقریب میں حلف اٹھایا اپنے پہلے مہینے میں انہوں نے سپریم کورٹ کے مختلف اداروں بشمول کیس منجمنٹ سسٹم میں اصلاحات کا آغاز کیا تاکہ فوری انصاف کی فرہمی کو یقینی بنایا جا سکے انہوں نے ان اداروں کو دوبارہ منظم کیا جو انتظامی اور عدالتی اختیارات سے نمٹتے ہیں بشمول بلڈنگ کمیٹی ریکارڈ انرولمنٹ کمیٹی سپریم کورٹ ریسرچ افیرز برانچ اور لوک لرک پروگرام انہوں نے کازی فائزیسہ سردار تارک مسعود اجازو لحسن مظہر عالم اور سجاد علی شاہ کو بالترطیب بلوچستان اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخوا اور سندھ کی سبائی انصداد دہشتگردی عدالتوں کے منیڈرنگ جج مقرر کیا چیف جسٹس کی حصیت سے جسٹس بندیال سپریم جوڈیشل کاؤنسل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن کے چیئرمن منتخب ہوئے ان تینوں اداروں کی ساخت مکمل طور پر تبدیل ہو گئی تھی چیف جسٹس کے طور پر اپنے پہلے مہینے میں سپریم کورٹ نے التوا کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں ریکارڈ ایک ہزار سات سو اکسٹھ مقدمات کا فیصلہ کیا سینئر بکلا نے مقدمات کے تیعین اور بینچوں کی تشکیل میں نظم زبط کو نوٹ کیا دو ہزار بائیس میں ان کا نام ٹائم ہنڈرڈ میں سب سے زیادہ باعثر لوگوں میں شامل تھا لاہور میں اپنی وقالت کے دھران جسٹس عمر عطا بندیال زیادہ تر کمرشل بینکنگ ٹیکس اور پراپٹی کی معاملات نپٹاتے تھے 1993 کے بعد اپنے عہدے پر فائز ہونے تک جسٹس عمر عطا بندیال نے بین الاقوامی تجارتی تنازات کو بھی سنبھالا وہ سالسی کے معاملات میں سپریم کورٹ آف پاکستان اور لندن اور پیریس میں بین الاقوامی سالسی ٹروبنلز کے سامنے بھی پیش ہوئے انہوں نے نومبر 2007 میں پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا لیکن ملک میں عدلیہ اور آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے وکلا اور سیول سوسائٹی کی تحریک کے نتیجے میں انہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر بحال کر دیا گیا تھا انہوں نے جون 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنی ترقی تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر دو سال خدمات انجام دیں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے طور پر اپنے کیریئر کے دوران جسٹس عمر اطابندیال نے کئی اہم پبلک لاؤ اور پرائیوٹ لاؤ کے مسائل پر فیصلے سنائے آئینی منڈیٹ کے احترام میں انہوں نے ڈیویزن بینچ کے فیصلے میں چیف الیکشن کمیشنر کی آزادی کی توسیق کی چیف جسٹس کے طور پر جسٹس بندیال کو تقریباً 51,766 مقدمات کا سامنا ہے جو صرف سپریم کورٹ میں زیر ایل طوان ہیں پاکستان کی عدلیہ بشمول عالی عدالتوں کے ساتھ ساتھ زیلی عدالتوں میں مقدمات کا مجموعی طور پر 2.1 ملین کا بجٹ رکھا جاتا ہے جسٹس عمر اطابندیال 16 ستمبر 2023 تک عالی عدالتی دفتر میں خدمات انجام دیں گے حال ہی میں چیف جسٹس عمر اطابندیال کے الیکشن کمیشن کے الیکشنز کو ملتوا کرنے کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے پر پورے ملک میں سرہا جا رہا ہے چیف جسٹس عمر اطابندیال نے آئینوں قانون کی ہمیشہ سے پابندی کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی یہ کام جاری رکھیں گے تاکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی ہو تو ناظرین یہ تھی چیف جسٹس عمر اطابندیال کی زندگی پر ایک نظر ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی نہائیت مفید لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں اور شاتی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیو گرافی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بہت شکریہ